کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کیسی تھی اس پر کون آباد تھا جس زمین پر آج انسان کی حکمرانی ہے آج سے کروڑوں سال پہلے اس پر کس کا روپ اور دب دبا تھا تو چلتے ہیں آج سے تقریباً دو سو بطالیس ملین سال پیچھے جب زمین پر ڈائنا سار نامی دیوہیکل مخلوق آباد تھی ان میں کچھ انتہائی انچے قط کے جن کی انچائی کموں بیش 20 میٹر چپ کے لمبائی 45 میٹر کے قریب تھی ارجنٹائن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک دریافت کی جانے والی ڈائنا سار کی ہڈی کا وزن 77 ٹن ہے جو کہ 14 افریقی ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے 1842 میں سار ریچرڈ آن نے لفظ ڈائنا سار کی اصلاح تیار کی جو یونانی لفظ ڈائنا سے مخوض ہے جس کا مطلب ہے خوفناک حد تک عظیم اور سورس کا مطلب ہے چھپکلی فوسل زمین پر موجود ساتوں برے آزموں پر پائے گئے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر ہر خوشک خطے پر ڈائنا سار موجود تھے یہاں ایک اور دلچسپ بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ڈائنا سار کے زمینی ادوار میں زمین پر ایک ہی برے آزم تھا اور زمین کے اس خوشک خطے پر ہر طرف ڈائنا سار کی حکمرانی تھی بعض ماہرین ڈائنا سار کی پندرہ سو سے زیادہ اقسام کا ذکر کرتے ہیں ان کے مطابق ڈائنا سار کی کچھ اقسام ہوا میں اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی اور یہ انتہائی طاقتور تھے جبکہ کچھ اقسام پانی میں بھی رہتی تھی جو کہ مگرمچ اور وحین مچھلی نما تھی ڈائنا سار جب زمین پر آباد تھے تب زمین پر موسمی اثرات میں شدت نہیں تھی اور زمین کا محول بہت ہی دوستانہ تھا شاید یہی وجہ تھی کہ ڈائنا سار کی مختلف اقسام نے زمین پر خوب نشونما پائی زمین پر ہر طرف محول ڈائنا سار کے حق میں تھا خوش کے حصوں کے درمیان کوئی تقسیب نہیں تھی زمین پر موسمی شدت متوازن ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہریالی تھی گھاس اور گوشت کھانے والے دونوں اقسام کے ڈائنا سار کے لیے زمین پر وافر خورات موجود تھی ڈائنا سار کی زمین پر حکومت پوری آبو تاب کے ساتھ جاری تھی کہ یک تم زمین کے ساتھ شہاب ساکب ٹکرانے کے سبب ہر طرف تباہی مچ گئی اب زمین پر ڈائنا سار کی بجائے موت راج کرنے لگی اور اس وقت زمین پر موجود طاقتور ترین مخلوق ڈائنا سار زمین پر اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھ رہے تھے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ زمین کے ساتھ شہاب ساکب کے ٹکرانے سے زمین پر بڑی تباہی مچ گئی اور زمین پر موجود تمام ڈائنا سار ہلاک ہو گئے زمین پر موجود موسیقی